اسلام علیکم دوستو اپنی چینل میں سبی کو خوش حمدید کہتا ہوں دوستو تریشر آف نالج پورت ایڈیشن جنرل سائنس کلاسکس میں ہمارے ساتھ الیمنٹس انڈ کمپاؤنڈز کے حوالے سے آج پارٹ 11 ہے ہمارے ساتھ انسی کیوز نمبر 82 ہے ویچ اف دی فالوینگ یعنی آپ کو آپشن دیئے گئے ہیں کہ ان میں سے کون سا جو ہے اس دا کیمیکل فارمولا فار شگر یعنی شگر کا جو کیمیائی فارمولا ہے ان میں سے کون سا ہے تو ہمارے ساتھ یہاں پہ چار آپشن دیئے گئے ہیں درست آپشن ہمارے ساتھ ہے c12, h22, o11 یہ درست آپشن ہے یعنی کیمیکل فارمولا فار شگر یہ آپشن بھی درست آپشن ہے which of the following element ان میں سے کونسا element جو ہے represent in شگر یعنی شگر میں کون کونسی elements ان میں سے موجود ہے تو کاربن بھی موجود ہوتا ہے تو تمام کے تمام جو آپشن آپ کو دی گئے ہیں یہ سب ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں شگر میں کتنے ایٹمز ہوتے ہیں آپ کاربن کاربن کے اہرپریزنٹ جو موجود ہوتے ہیں اینا شگر مالیکیول شگر کے مالیکیول میں تو ہمارے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو تو بارہ جو ایٹمز ہوتے ہیں کاربن کے وہ موجود ہوتے ہیں تو آپشن سی ہمارے ساتھ بیسٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایم سی کی اس نمبر ایٹی فائف ہاؤ مینی ایٹمز آف ہائیڈروجن ہائیڈروجن کے کتنے ایٹمز جو ہے موجود ہوتے ہیں ارپریزنٹ یعنی موجود ہوتے ہیں ان اشگر مالیکیول یعنی شگر کا جو مالیکیول ہے تو ہائیڈروجن کے ہمارے ساتھ ہے ٹوینٹی ٹو یعنی بائیس ایٹم موجود ہوتے ہیں ہاؤ مینی ایٹمز آف اکسیجن اکسیجن کے کتنے ایٹمز موجود ہوتے ہیں اس پریزنٹ یعنی موجود ہوتے ہیں ان اشگر مالیکیول شگر مالیکیول میں تو اکسیجن کے ہمارے ساتھ ہے 11 اپشن بھی ہمارے ساتھ درست ہے which of the following is the chemical formula of table salt یعنی جو خردنی نمک ہے ان کا ہمارے ساتھ کیمیائی فرمولا کیا ہے تو ہمارے ساتھ درست اپشن ہے NaCl ڈک یعنی sodium chloride NaCl which of the following elements elements آپ کو دیئے گئے ہیں کہ ان میں سے کون سے represent یعنی یہ موجود ہوتے ہیں انٹیبل سالٹ یعنی خردنی نمک میں تو سوڈیم اور کلورین دونوں موجود ہوتے ہیں تو آپشن ڈی ہمارے ساتھ سہی ہے کہ both A and B یعنی یہ دونوں سہی ہے How many atoms of sodium are present in اٹیبل سالٹ مالیکیول تیبل سالٹ کا جو مالیکیول ہوتا ہے یعنی خردنی نمک کا جو مالیکیول ہوتا ہے وہ کتنے ایلیمنٹ سے بنا ہوتا ہے یا اس میں کتنے ایٹمز آپ سوڈیم سوڈیم کے کتنے ایٹم ہوتے ہیں تو سوڈیم کا ایک ایٹم ہوتا ہے اسی طرح کلورین کا بھی ایک ایٹم ہوتا ہے تو ایٹی نائن کا ہمارے ساتھ درست آپشن کیا ہے B یعنی ون ایٹم ہوتا ہے How many atoms of chlorine کلورین کے کتنے ایٹمز are present موجود ہوتے ہیں انٹیبل سالٹ مالیکیول جو ٹیبل سالٹ مالیکیول ہوتا ہے which of the following is the chemical formula اب water پانی کا کیمیائی فرمولا ان میں سے کون سا ہے تو ہمارے ساتھ یہاں پہ درست آپشن ہے آپشن B ٹھیک ہے which of the following elements are present in water مالیکیول وارٹر مالیکیول میں کون کون سے elements موجود ہوتے ہیں یعنی ایک ہیڈروجن موجود ہوتا ہے اور ایک اکسیجن تو آپشن D ہمارے ساتھ سعیئے کہ بوت B اینڈ سی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے کتنے ایٹمز are present موجود ہوتے ہیں ان اوارٹر مالیکیول پانی کا جو مالیکیول ہوتا ہے تو پانی کے مالیکیول میں ہیڈروجن کے کتنے ایٹم شامل ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایچ ٹو تو دو ایٹم شامل ہوتے ہیں آپشن D صحیح ہے یعنی 93 کا ہمارے ساتھ آپشن ہے D ہاو مینی ایٹمز کتنے ایٹمز ہوتے ہیں اف اکسیجن اکسیجن کے are present جو موجود ہوتے ہیں ان اوارٹر مالیکیول پانی کے مالیکیول یعنی پانی کا جو مالیکیول ہوتا ہے اس میں کتنے ایٹم ہوتے ہیں اکسیجن کے تو ہمارے ساتھ درست آپشن ہے B کیونکہ ایک ہی ایٹم ایچ ٹو او ہے ٹھیک ہے which of the following compound ان میں سے کون سا compound جو ہوتا ہے exist یعنی وہ موجود ہوتا ہے in all three states of meter meter کی تمام تین حالتوں میں یعنی جو پایا جاتا ہے میٹرز کی ہمارے ساتھ three status ہوتے ہیں تو ان میں سے کون سا compound یا مرقب جو کہ موجود ہوتا ہے تمام کی تمام یعنی حالتوں میں تو ہمارے ساتھ درست آپشن ہے یعنی dehydration mono oxide یعنی H2oT کے پانی جو ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ which of the following are the characteristics of water پانی کے کون کون سے خصوصیات ہوتی color رس ہوتی نہ پانی کا اپنا رنگ نہیں ہوتا ہے orderless ان کی کوئی بو نہیں ہوتی ہے اور testless نہ ہی ان کا کوئی ذائقہ ہوتا ہے تو یہ آج ہم نے یہا تک جو mcqs کی اور یہ ہمارے ساتھ اس کا option ہے 96 درست option ہے تو اگلی ویڈیو میں ہم مزید اہم جو point سے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ